اسلام علیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وبر اتنی خوبصورت مثال پیش کی انصاف کی کہ یہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی جزاک اللہ خیر بہت خوبصورت محمد صاحب مجھے آپ سے دو چھوٹے سے سوال پوچھ لیں ایک تو میرا سوال زکاة سے متعلق ہے کہ ایک خاتون نے دوسری خاتون سے یہ کہہ کر زیور لیا کہ کسی کی شادی ہے مجھے دے دو تو میں تمہیں کچھ عرصے کے بعد لوٹا دوں گی تو یہ ایک طرح سے ادھار لے لیا پھر تین سال کے بعد اسی کے وزن کے مطابق خرید کر ان کو لوٹا دیا تو اتنے عرصے تک صاحب زیور کے پاس زیور موجود نہیں تھا تو کیا وہ جو صاحب زیور اس پر زکاة باجی ہوگی جبکہ واپسی کی امید بھی تھی اور مل بھی گیا اور دوسرا ایک چھوٹا سوال ہے آج کل بڑی پوسٹ چل رہی ہے ووٹس ایپ پر کہ ایک ہی قربانی پورے گھر کی طرف سے کافی ہے تو کیا یہ سچا اور کسی مفتی صاحب نے اس کو بتایا ہے تو سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ کیا ہے جزاک اللہ خیال شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کی محبت کو شکریہ آپ ہمارے جو ہے پرگرام کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور آج کے مضمون کو آپ نے پسند کیا اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا نفع آپ کو بھی پہنچائے اور ہاں ہمارے لئے بھی قابلی اجور جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے اس میں بالکل جب زیور ان کو مل گیا ہے مل گیا ہے تو اب پچھلے تین سال کی زکاة ان کو نکالنی ہوگی کوئی ظاہر ہے کہ ان کو ملنے کی بھی امید تھی اور مل بھی گیا ہے بیسے تو ہر سال اگر نکالتی رہی اس کو کونٹ کر کے تو اب تو ادا کرنی ضرورت نہیں ہے لیکن نہیں نکالی اب یہ جب ان کو زیور ملا ہے تو اب یہ ہے کہ تین سال کی زکاة گزشتہ کی حساب کر کے ان پر نکالنا واجب ہوگا وہ نکالیں اور باقی جو دوسرا سوال ہے یہ تو بڑا مزیقہ خیز جو ہے آپ نے سوال کیا کہ بھئی یہ کوئی ایسی پوسٹ چل رہی ہے کہ وہ کرے کہ ایک قربانی پورے گھر والوں کے لیے کافی ہے یہ تو بہت دلچسپ بات کی ہے تو پھر ایک حج بھی پورے خاندان کے لیے کافی ہو جانا چاہیے پھر ایک حجی بھیج دیں وہ سب کی طرف سے حج ہو گیا پھر نماز بھی ایک ہی بھیج دیں اس کو ڈنڈے سوٹے مار کے جا یا تو نماز پڑھ گیا ہماری سوگی نماز ادا ہو جائے تو پھر تو روزہ بھی اسے ایک ہی بیل تو یہ تیار کر لیں گھر میں تو روزہ رکھ بس ہم سب کا روزہ تیری طرف سے ادا ہو جائے گا یہ تو بہت دلچسپ بات ہے یہ تو ساری عبادتیں آسان ہو جائیں گی گھر میں ایک بھگ گویا کہ سنڈہ تیار کر لیں آپ اور اس بیچارے کی ذمہ سارا وہ کولو کا بیل ہوتا ہے نا یہ کولو کا بیل بنا لیں وہ روزہ بھی رکھے آپ کی طرف سے نوازے پہ پڑھے آپ کی طرف سے حج و زکاة بھی دیتا رہے آپ کی طرف سے اور جناب وہ حج عمرے بھی کرے اور قربانی بھی یہ تو بچوں والی بات ہے ایسا نہیں ہوتا ہر ایک کی اپنی اپنی ہاں وہ الگ بات ہے کہ اگر صحب نصاب نہیں ہیں تو قربانی ویسی واجب نہیں ہیں لیکن صحب نصاب ہے تو ہر ایک کی اپنی اپنی قربانی آئے گی یہ نہیں کہ کسی ایک کی طرف سے سارا ان کر لی ہر ایک کی اپنی جو صحب نصاب ہیں یعنی ان کے اوپر زکاة آتی ہے اور زکاة کا نصاب ان کے پاس موجود ہے تو زکاة جتنا مال ان کے پاس موجود ہے تو بازی اس کا مطلب صحب نصاب ہیں لہٰذا ان پر شور کی اپنی قربانی بیوی کی اپنی ہوگی اور اولاد بالغ ہے ان کے پاس مال ہے صحب نصاب ہے ان کی اپنی اپنی تو اس لئے یہ ایک قربانی سب کی طرف سے ہو جائے تو یہ تو موزی کا خیز بات ہے اور میں نے بتایا ہے ہمیشہ کوئی سوشل میڈیا پر ایسی چیزیں ہیں یہ جو ہیں سوشل میڈیا پر علم کے ساتھ جہالت بھی چلتی رہتی ہے ہر طرح کے لوگ فتوے داغتے رہتے ہیں اب پھر یہ کہ سوشل میڈیا تو ایسی سپر مارکیٹ ہے وہاں ہر ایک کے اپنے اپنے مسلک کے اعتبار سے بھی فتوے چلتے ہیں کوئی حنفی مسلک کے مطابع دے رہا ہے کوئی حملی کوئی شعفی کوئی مال کی تو اپنے اپنے مسلک کے حساب سے کوئی فقہ جعفری کی حساب سے فتوے دے رہا ہے تو اس لئے آپ سوشل میڈیا نیرہ دیکھ کر جو اس پر عمل نہ کریں بلکہ آپ جو کسی اپنے مسلک کے مسلک کے آپ کے مسلک کا حنفی مفتی ہے آپ حنفی ہیں فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں آپ مستدہ حنفی مفتی سے اس کو ویریفائی کروائیں جیسے ابھی آپ نے ویریفائی مفتی سے کروا لیا بلکہ ویریفائی کروائیں کہ ایسا ایسا سنائیں اس سے کسی اور کی فقہ کے اندر مسئلہ ہوتا تو ہوتا پھر ہے لیکن آپ فقہ حنفی کو فالو کرنے والے ان کے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے لہذا آپ کو اپنے اپنے قربانی خود کرنی ہوگی ایمینہ میہ بیوی اپنے اپنی کریں بعد اب بیوی کہتی جی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس زیبر تو ہے لیکن پیسے میں تو جا بھی نہیں کرتی لہذا میں کیا کروں ہاں آپ کا شورج ہے اتنا آپ پر اگر مہربان ہے تو وہ اپنے پیسے سے آپ کا حصہ بھی خرید لیں کہ یہ سو ڈالر میرا ہے سو ڈالر چلو جی ہے تمہارا بھی حصہ میں خرید لیکن وہ آپ کو اطلاع کر دے اس میں آپ کی اجازت شامل ہو تو پھر وہ آپ کی طرح وکیل بن کے گویا ہے کہ وہ آپ کے پیسے بھی بھر دے گا تو آپ قربانی ہو جائے گی لیکن اگر وہ کہتا نہیں بھی اپنی عملی کرو تو یہ معنی ہے کہ عورت جو صاحب بن عصاب ہے اس کے پاس زیور موجود ہے تو اپنے زیور میں سے کوئی چیز بیچے ایک آدھ بندہ بیچ دے کوئی ایک آدھ انگوٹھی بیچے اس کو بیچ کے آپ جانبے خریدے یہ قربانی اور یہ قربانی کیا تو وجوب اور اس کے علاوہ اس کے فضائل و فضیلتہ کیا ہے وہ تو آپ سوچ بھی سکتے وہ پتہ چل جائیں تو آپ ادھار لے کے قربانیاں کریں اب ادھار لے کے کتنے خرافات بھی ہم کر لیتے ہیں تو ادھار لے کے قربانیاں کریں کیونکہ ان تین دنوں کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی کو خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ محبوب کوئی عمل ہی نہیں ہوتا بخاری کی حدیث ہے سب سے زیادہ اِنَّا اَحْبَ الْاَمَالِ یعنی سب سے زیادہ محبوب ان تین دنوں میں یعنی دس دلجہ گیارہ دلجہ بارہ دلجہ ان تین دنوں کے اندر سب سے زیادہ محبوب محلو قربانی کا ہے تو اتنا محبوب تین عمل ہے اور آپ اس کا جو ہے نفع اٹھانے کے بجائے نقصان میں پڑھیں بلکہ بہانیں ڈھونیں کہ یار ہم قربانی واجب نہیں ہیں بلکل آپ الگ الگ سب پر واجب ہوگی جو صاحب بنی صاحب ہیں اور پھر آپ عیسالِ ثواب کے لئے مرہومین کے لئے بھی کر سکتے ہیں کہ یہ پوسٹیں بھی چلیں گی کہ مرہوم کی طرح سے قربانی نہیں ہوتی بلکل آپ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کی طرف سے کر کے گئے بلکہ حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کو وسیعت فرمائی ترمیزی کی حدیث ہے اور حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دو دنبے زبا کرتے تھے اور فرماتے تھے ایک جو ہے میری طرف سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے کہ وہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وسیعت فرمائی اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کی طرف سے ایک دنبہ کیا اس میں مرہومین اور جتنے زندہ اور سلامت موجود ہیں پوری امت کے لیے آپ نے قربانی کی تو آپ پر ہم پر یہ حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے لیے ہم قربانی کریں ان کے حصال سواب کے لیے ازواج متعرات کے لیے کریں اہل بیعت کے لیے کریں امام حسین علیہ السلام نے جو اتنی بڑی قربانی دیئے اپنی جان کی ان کے لیے قربانی کریں بڑے بڑے آئمہ محدثین امام آزم ابو عنیفہ کے لیے کریں سیاس ستہ کے امام بخاری ترمیزی مسلم کے لیے کریں امام تحوی کے لیے کریں تو کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں تو آپ کو اللہ تعفیق دیئے تو آپ ان کے ناموں کی بھی کریں تاکہ ان کا عجرس ہو ان کو پہنچے اس لیے قربانی کا معاملہ تو ایسا ہے یہ سال میں ایک دفعہ جو ہے وہ موقع ملتا ہے تو آپ جو ہے وہ کوئی پیچھے نہ رہے ہر آدمی قربانی کرے بلکہ میں نے بتایا کہ اس کی فضیع عجر پتہ چل جائے تو لوگ جو ادار لے کے قربانیاں کریں اس لیے اس پر اکتفانہ کریں اور جی پانچ پورے گھرے کا فراد کہتے ہیں ایک بکرہ کر دو بھئی بڑا مہنگا ہے بھئی اس پر مہنگا ہی نہ دیکھیں اس لیے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ اس کی جو برکات آپ کو ملنی ہے اللہ کے نام پر قربانی ہو اور اللہ آپ کا حصہ رکھ لے اللہ بڑا غیرت والا ہے آپ کو اجناہ وہ دس گناہ بلکہ سات سو گناہ سے بھی زیادہ کر کے لٹاتا ہے اس لیے جو سب کی اپنی مجھے قربانی ہوگی اس کے مطلب قربانی کریں تو قربانی کا ذکر آ گیا ہے تو چلو میں آپ کو یہ بھی اعلانس بتا دوں کہ ہمارے المنیر ویلفر پروجیکٹ یو ایسے کی طرف سے بھی قربانی کا حرصہ اعتمام ہوتا ہے جو پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کے غریب یہ علاقوں میں غربہ کے اندر تقسیم ہوتا ہے مدارس کے اندر تقسیم ہوتا ہے گوشت تو وہ آپ ہمیں بھیجتے ہیں ہم آپ کے نام سے بقیادہ احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ قربانی کا پروسس ہوتا ہے لہذا اس سال بھی زیر ہے ہم نے اس کا اعتمام رکھا ہے تو آپ ادرات جو ہے اپنا حصہ اور اس سے کی ڈیٹیل یہ ہے کہ گائے کا حصہ لینا ہے تو سو ڈالر ہے اور اگر بکرہ کروانا ہے تو دو سو ڈالر ہے بس یہ جو ہے حصہ آپ کا اس حصہ سے آپ جو اپنا حصہ بھیجیں نام بھیجیں اور ہم آپ کے قربانی پاکستان میں انڈیا میں بنگلہ دیش میں جہاں بھی مواقع ہوتے ہیں ہم بھی یہ کرواتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ کا نام لے کر بقیادہ دعائیں ہوتی ہیں اس لئے آپ جو ہے بڑھ چڑھ کے اور یہ ٹی وی پہ جو ایڈ آ رہا ہے اس کے در پاکستان کا بھی نمبر موجود ہے وہاں کے متعلقہ نازم صاحب کا نمبر موجود ہے آپ وہاں پاکستان کے لوگ وہیں رابطہ کر کے ان کو جائے اپنا نام اس سب بھیج دے لکھوا دیں کہ بھی یہ ہماری طرف سے یہ گائے کروا دیں یا بکرہ کروا دیں وہ نوٹ کر لیں گے اور رضوی صاحب سے سلسلہ آپ کا جائی رہے گا اس کے دعاوے ہمارے پاس بھیج دیں ہماری یہاں کے نمبر بھی موجود ہیں لیکن آپ اس پہ پیچھے نہ رہیں آپ بڑھ چڑھ کے قربانیاں کریں میں نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ازواج مطاقہ صحابہ ان سب کے ناموں پہ قربانیاں کیا کریں میں نے جیسے بتایا امام حسین علیہ السلام کے علاوہ اور کتنے شہدہ ہیں جنہوں نے دین اسلام کے تحفظ کے لئے قربانیاں دیں کہ آج دین ہم تک پہنچا ہے ان کے ناموں پہ قربانیاں کریں یہ کتنی بڑی جو ہے وہ تاریخ ہے اہل اسلام کی تو ماشاءاللہ جو اور پھر ہمارے اولیاء کاملین جو ہندو پاک کے اندر آئے خاجہ مہیندی چشتی رحمت اللہ علیہ اور بڑے بڑے اکابیر خاجہ قدود بختیہ کاکی رحمت اللہ جنہوں نے شب و روز کی ریاستوں میندوں سے دین اسلام ہم تک پہنچایا تو میں الحمدللہ میں ان سب کے ناموں پہ قربانیاں کرتا ہوں مختلف مختلف سب بڑے بڑے اکابیر کبھی کسی کے نام پہ کبھی کسی کے نام پہ میں ایک مولوی آدمی الحمدللہ یہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں آپ ازاد کو جائے وہ عمل کی ترغیب دلانے کے لئے کہتا ہوں ہر سال میں تقریباً تین گائے تو صرف میرے طرف سے ہوتی ہیں جن تین گاؤں کے اندر جائے یہ بڑے بڑے اسال سواب ہوتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدیق عثمان علی کے لئے وہ سب اس میں تفسیر ہوتی ہے پھر امام بخاری ترمزی امام عابو حنیفہ پھر اولیہ کاملین تو مختلف روٹیٹ کر کر کے میں الحمدللہ یہ تین گائے گوہ ہے کہ گوہ ہے کہ ایک گائے میں ساتھ ٹوائنٹی ون حصے تو یہ مختلف انداز سے میں کرتا ہوں اور اللہ مجھے ہر سال توفیق دیتے ہیں ایک مولوی آدمی کتنی برکت دے دیتے ہیں کہ تین گائے اور یہ تین گائوں کے علاوہ دو تین بکرے زیبہ کرتا ہوں یہاں امریکہ کے اندر کم از گوہ دو بکرے کرتا ہوں تاکہ یہاں میرے بچے نواسے نواسیاں دیکھیں کہ کیسے قربانی ہوتی ہے کیسے یہاں یہ برکت والا گوش کیسے تخصیم ہوتا کھائے جاتا ہے تو یہ آپ کے ترغیب کے لئے میں بتا رہا ہوں کوئی فخر کی بات نہیں ہے تو میں نے الحمدللہ ہر سال ماشاءاللہ اس انداز سے کبھی کسی ولی کو یاد رکھا کبھی کسی کو تو اس کی برکتیں ملتی ہیں آپ حضرات پیچھے نہ آٹیں بالکل اسی تینداز سے چلیں یہ دنیا ویسی وقت کا تھوڑا وقت رہ گیا ہے ختم ہونے والا سب اس لئے یہ کر جاؤ گے تو کل انشاءاللہ نئے جہان میں وہاں پر جب پہنچیں گے تو سب آپ کو آگوش میں لیں گے کہ اچھا ہمارے نام سے آپ قربانیاں کرتے تھے انشاءاللہ وہاں پر نفع پتا چلے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تمہارک وطالعہ عمل کے توفیق عطا فرمائے اور میں نے جیسے بتایا کہ ہمارے علمونی ویلفر پروجیکٹ یو ایس سے اس کے نام پہ آپ چیک بنائیں اس کے نام پہ ہمیں جو ہے وہ اپنا ڈونیشن بھیجیں اور جو پاکستان وغیرہ کے اندر ہے یا پاکستان جو آسانی سے بھیج سکتے ہیں پاکستان میں حصہ بھیجیں ہمیں اس کی رسید مجھے وٹس اپ کر دیا کریں تاکہ مجھے پتا ہو کہ وہاں جو ہے کتنے حصے ہو رہے ہیں ہم اسی صاحب سے آپ کے ناموں کے ساتھ جو ہے احتیاط کے ساتھ جو آپ کو انشاءاللہ وہ آپ کے دعا بھی کروائیں گے اور حصے کروائیں گے اللہ عمل کی توفیق دیں